بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں آپ سب حیر حریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں جی تو فرینڈز آج آپ کے لئے ایک اور بہت اچھی مفید ویڈیوز لے کر آئیوں یہ ان ماہوں کے لئے ہیں جو بچوں کے لئے پریشان رہتی ہیں جو نہیں نہیں ماہیں ابھی بھنی ہیں ان کے لئے یہ ایک بیماری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور کچھلا پروائی ہوتی ہے بچوں کی جو گندی ہاتھوں سے چیزیں کھا لیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جیسے جیسے آپ ویڈیو دیکھیں گے ویسے ویسے آپ کو سمجھ جائے گی اور کافی سارے لوگوں کو پتا نہیں بھی ہوگا اس بارے میں ویڈیو دیکھ کر جان جائیں گے لیکن کافی سارے لوگوں کو پتا بھی ہوگا اچھا اب یہ جو جس کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں اس کے دو مائلی ہے آم زبان میں اس کو کچھ اور کہتے ہیں اور ڈاکٹرز کی لینگویج میں اس کو کچھ اور کہتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹرے کی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دوبائیں تاکہ ہر آنے والی ایسی اچھی اور مفید ویڈیو آپ تک پہن سکیں جی تو فرنڈز بات کر رہی ہوں میں پمس کی ممپس جو ہوتے ہیں کن پیڑے جن کو آم زبان میں کہا جاتا ہے آم زبان میں ہم اسے کن پیڑے کہتے ہیں اور ڈاکٹر لینگویج میں ہم اس کو ممپس کہتے ہیں تو یہ بچوں کو ہوتے ہیں اکثر بڑوں کو بھی ہو جاتے ہیں یہ اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچوں کے ساتھ رالدہین کو بھی کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی یہ بڑوں میں بھی ہو جاتے ہیں تو ہم بڑے تو لیکن بچوں میں درد برداشت کرنے کے لیے قوت ابو دافیت بہت کام ہوتی ہے سو آج میں آپ کو اس کا گھرے لو علاج بتاؤں گی جو کہ ہم گھر میں خود کرتے ہیں اگر کسی کو ہو جاتا ہے ایوان کہ مجھے بھی ہو جاتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں جو ہے نا اچھا ریسپونس ملتا ہے اور ہمیں بہت ارام آ جاتا ہے دن کے یوز کرنے سے کافی فرق پڑتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل ہوگی جیسے میری باقی ویڈیوز ہوتی ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا بس زرہ سا جو ہے نا لائک کا بٹن دبا دینا ہے اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہے تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں تو اس میں میں آپ کو لیب بھی بتاؤں گی اور ایک نسکہ ہے وہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ آپ کے ویبی کو یا پھر آپ بھی ہیں تو آپ کو آرام آ جائے گا تو آپ ویڈیو کو آگے وزید بھڑھاتے ہیں سو میں بتاتی ہوں کہ یہ ہوتا کیوں ہے یہ ہے کیا اور یہ ہوتا کیوں ہے جی تو فرینڈز یہ جو کن پیڑے ہوتے ہیں یہ ہمارے سلائیوہ گلینڈ کی وجہ سے ہوتا ہے زیادہ تار اچھا اب یہاں پہ آسان لفظوں میں میں آپ کو بتاؤں سلائیوہ گلینڈ کیا ہوتا ہے سلائیوہ گلینڈ کو اردو میں کہا جاتا ہے لعابے گدود اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کن پیڑوں کی وجہ سے گردن کان اور مو کا جبڑا متاثر ہوتا ہے اور کھانے پینے میں ہمیں پرابلم ہوتی ہے مو کھل نہیں پاتا بچوں کا بھی ایسے ہی سیم ہوتا ہے اس لئے بچے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اس کی وجہ سے سر میں درد رہتا ہے بخار آ جاتا ہے اور گردن مو اور کان والی سائیڈ ہوتی ہے وہ آپ کی ریڈ ہو جاتی ہے اس میں سویلنگ آ جاتی ہے کبھی کبھی یہ دونوں طرف بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ کان کی ایک سائیڈ پہ ہو جاتا ہے زیادہ تر یہ ان بچوں کا ہوتا ہے جو ہائیجین کا حیال نہیں رکھتے گندے ہاتھوں سے کھا پی لیتے ہیں زیادہ تر یہ ان لوگوں کو اور ان بچوں کو ہوتا ہے سو آپ میک شور کریں کہ آپ اپنے بچے کا ہاتھ وغیرہ دھولا کر اس کو کھلائیں تاکہ جو ہے نا وہ یہ تکلیف برداشت کریں ہی نا ویسے برداشت کر نہیں سکتے بچے روتے ہیں سو بڑے برداشت کر لیتے ہیں لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی بہن ہے آپ کو اس کا بتانے کے لیے اور اس کا گریلو علاج بتانے کے لیے تو یہ زیادہ نہیں ہوتا یہ صرف دو یا تین دنوں میں ہوتا ہے اور دو یا تین دن کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کوئی سا بھی دودھ لے لیں جو آپ چائے کے لیے یوز کرتے ہیں یا آپ پیتے ہیں کھلا دودھ ہو جائے یا پھر کوئی پاکٹ کا دودھ ہو وہ ایک چمچ آپ نے لینا ہے میں اس کا بتا رہی ہوں ایک چمچ آپ نے دودھ لینا ہے اس میں تین عدد کالی مرچے آپ نے پیس کر ایک عدد آپ نے تین عدد آپ نے کالی مرچے لینی ہے ایک چمچ دودھ میں پیس کر اچھے سے بچے کو پلانی ہے یہ دن میں تین دفعہ پلانا ہے اور اس کے ساتھ لیپ لیپ بھی تیار کرنا ہے اور وہ لیپ دن میں دو دفعہ لگانا ہے انشاءاللہ ایک ہی بار لگانے سے بچے کو اچھا فیل ہوگا اور درد میں کمی ہوگی تو لیپ میں آپ کو بتاتی ہوں چاولوں کا آٹا لے لینا ہے یا چاولوں کو آپ نے پیس کرنا پاورڈر بنا لے پاورڈر بنا کے رکھ لینا ہے تھوڑا سا آپ نے گھڑ لینا ہے گھڑ کو اچھی طرح سے پیس کر وہ بھی سائٹ پہ رکھ لینا ہے تین چمچ آپ نے چاولوں کا آٹا ایٹ کرنا ہے ایک چمچ آپ نے گھڑ ایٹ کرنا ہے اور ان دونوں کو اچھے سے مکس کر کے پانی کے ساتھ اس کا لیپ بنا لینا ہے کیاد رہے لیپ زیادہ پتلا نہ ہو تھک ہو اتنا گھڑا لیپ ہو کہ وہ کن پیڑوں والی جگہ پہ سٹک ہو جائے مطلب چپک جائے بہے نہ تو جہاں بھی بچے کے کن پیڑوں والی جس سائٹ پہ بھی کن پیڑے نکلے ہیں وہاں آپ یہ لگا دیں تو انشاءاللہ آرام ملے گا آپ کو اور اس کو جو ہے تین گھنٹے دو سے تین گھنٹے تک لگانے پھر آپ نے صاف کر لینا ہے اس سے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو رام آ جائے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ فرینڈ امید کرتے ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے ہلپ فل ہوگی